یہ ابھی سیڈے میری طرف آئے تو یہی سے آؤٹ ہوئے ہیں یہ بیل یہ نئے بیل نکالے ہیں اور یہ ابھی میری طرف ہی آرہے ہیں اور یہ اب پھر دوبارہ یہاں سے نکلے ہیں میرے پاس سے ہو کے اور بلکل بیل جو ہے وہ میرے قریب سے اب کی بار تو پانچ سے چھ فٹ کے فاصلے سے گزر کے گئے ہیں مولا پچھنے پاک نے میرے پر کرم کی ہے اور میں زفاں پھر بچاؤں آ رہے ہیں اور ان کا پروگرام بھی اسی جگہ سے وڑ گئے ہیں دیان کے بیچ میں اور یقینا پروگرام تو وڑ گئے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ ہو گئے ہیں مشہور ٹکٹاکر عبداللہ بھائی پھر دوبارہ میرے سامنے آ جا چکے ہیں آج ان کے بھی بیل آئے ہیں اٹک سے بقول عبداللہ بھائی کہ ان کے چھے بیل آ جا چکے ہیں کسرا نمبر بابا غازی سرکار کے اس بیل نے لے لی ہے آج جی یہ میرے ساتھ واجد حسین صاحب کھڑے میں ہوگا ہے بچہ تو زیادہ کہہ رہے نہ نہیں کرنے ہیں کہ خوراک وغیرہ نے کوئی سپیشل ہونی ہے یا آخری دیانے تینے کہ کوئی سپیشل خوراک دینے ہیں جو کچھ انسان بھی نہیں کھا سکنا پاہن تو دس زار پر روزانہ نہ خرچے ہیں اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ ثابت اگر تکا جلے تے لکھانے صاحب سے سالانا ہے نانا ایک دان دے نہ خرچہ آپ ہیں یہ پنجالی ہے جو دونوں بیلوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی اور ساتھ نیچے یہ کرا ہے بھینس دکھا رہا ہوں کہ جو میاں والا کے اس چیمپئن بولٹ نے پہلے نمبر کے بیچ میں اٹھائی ہے ساتھ یہ سلطان اعظم ہے جس نے دوسرا نمبر اٹھایا دونوں جو بیلوں پہلے دوسرے نمبر میں ہیں یہ دونوں میاں والا کے ہیں ایک کا نام آپ کو بتایا ہے کہ چیمپئن بولٹ اور دوسرا یہ سلطان اعظم ہے پہلے کو بھینس ملی ہے نام میں اور دوسرے کو ون ٹو فائی موٹر سائیکل ملے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحکیم درودو محمد والے محمد کی ذات پہ اللہ حمد صلی اللہ محمد والے محمد آج اسلامباد کے ایک علاقے شیخپور کے بیچ میں بیلوں کی دوڑ آپ کو بھی دکھاتے ہیں بیلوں کی دوڑ اور خود بھی لطف اندود ہوتے ہیں کافی سارے شایقین ایسے ہیں جن کو بیلوں کی دوڑ پسند ہے چلتے ہیں بیلوں کی دوڑ والی سائٹ پہ جگہ تگہ بیلوں کو ساروں نے اپنی گھڑیوں کے ساتھ باندھا ہو گیا اور تیاری کے بیچ میں ہیں کہ جس وقت پنڈال کے بیچ میں مقابلہ شروع ہوگا تو یہ سارے کے سارے اپنے بیل لے کے دوڑیں گے اور بیلوں کو دوڑائیں گے یہ بیلوں کی دوڑ سے پہلے بیلوں کی تھوڑی بہت مالش کی جاتی ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ سامنے جو برادر ہیں وہ لگے میں بیلوں کی مالش کرنے کے لیے اور کافی محنت طلب کام ہے کافی محنت کرنی پڑتی اور بیل کو تیار کیا جاتا ہے ایک ایک ریس کے لیے سپیشلی مزید دیکھنے سے پہلے پاکستان بول ریس کو سعید افراز علی کو حاسی نیکیٹر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ تک دیکھو کمنٹ سیکشن میں آکے کمنٹ لازمی دیجئے گا اس جلسے کو دیکھنے کے لیے عوام پنجاب میں کافی دور دور سے آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں لوگ اور پنجاب میں بیلوں کو بھی لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ جو پوٹھوار کا علاقہ ہے اور اوپر اللہ پنجاب ہوگا ساتھ کشمیر کا علاقہ ہوگیا اس علاقے کی من پسند جو آپ کہہ لیں کہ سپورٹس میں سے ایک سپورٹ بیلوں کی دوڑ بھی ہے یہ کہا رہے ہیں اور چیمپین صاحب ہیں ان کی جو پر شرد لگی رہی ہے پرنس آف پنڈ میلو یہ پنڈ میلو کے پرنس جا رہے ہیں یہ بیلوں کو تیار کر سامنے کھڑا کیا ہے اور بڑی ترتیب کے ساتھ بیل لگائے میں انہوں نے لائن کے بیچ میں سارے بیل کھڑے کی ہیں بہت سموت طریقے سے کھڑا کیا ہے انہوں نے بیلوں کو اور تھوڑ دیر کے بیچ میں جب دوڑ شروع ہوگی بیلوں کی کوہانوں کے اوپر یہ چیز رکھی جائے کہ وہ پیچھے جسے کھڑا بولتے ہیں وہ یہ جس پہ بندہ بیٹھتا ہے اور پھر ریس شروع ہوگی اور اس وقت تک کا انتظار کرتے ہیں ریس شروع ہونے سے پہلے کافی زیادہ ہڑوں کا منظر ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ لوگ حسبی عادت جو مجبوری ہیں ان لوگ کی بیچ میں گسے بھی ہوتے ہیں اور یہ لائن ہے جس لائن کے بھی پر میں چال رہا ہوں اور اس لائن کے اوپر سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کی ویسے کافی زیادہ تنگی ہوتی ہے اور شور کرنے کے بعد انظامیہ کے کافی زیادہ بولنے کے بعد لوگ سائٹ پہ ہوتے ہیں اب یقیناً ریس شروع ہونے والی اور آپ میرے پیچھے دیکھیں کہ وہ اولال جھنڈے لائے جا رہے ہیں جیسے یہ پندال کلیر کیا جا رہا ہے بناتے ہیں اب ریس کی ویڈیو سب سے بڑا خطرہ ہی ہوتا ہے کہ بعض وقت ریس کے بیچ میں جب بیل دوڑ رہے ہوتے ہیں تو دوڑتے ہوئے بیل کبھی دائیں کبھی بائیں سائیڈ پہ نکل جاتے ہیں اکثر آپ نے ٹک ٹاک کی یا مختلف ویڈیوز کے بیچ میں دیکھا ہوگا اور یہ خطرناک چیز ہے کیونکہ بیل دوڑتے ہوئے کسی کو بھی پاؤں کے نیچے لے آتے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں دیکھیں یہ نئے بیل جو ہیں وہ تیاری کے بیچ میں ہیں اور میں تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھا دوں کہ یہ کس طریقے سے بیلوں کے پیش بیٹھنے کے لیے اکڑا کو تیار کیا جا رہا ہے اور اب یہ بیل اچانک جب دوڑیں گے تو اس وقت مزا آئے گا اور یہ بیلوں نے دوڑنا شروع کیا اور یہ آؤٹ ہو گئے ہیں بیل پہلے ہی آؤٹ ہو گئے دوڑ کا سب سے بڑا ایک جو مین پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے بیچ میں ہوتے ہیں کہ بیل سیدھا دوڑے جو بیل سیدھا بھاگے گا اور ایک لائن کے بیچ میں رے گا اصلی قیمت اس بیل کی ہے اصلی نمبر اس بیل کے ہے اور اصلی شان و شکت اسی بیل کو دی جاتی ہے اور بعض اقت یہ بیلوں کی جوڑی کے بیچ میں پرابلوں ہوتی ہے اگر ایک بیل کے ساتھ دوسرا بیل کو ہی خراب جوڑ جاتا ہے تو وہ اس کو لائن سے آؤٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے پوائنٹس کٹ جاتے ہیں بیل دوڑ سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور مقابلہ ہار آیا جاتا ہے اپنی جیپ لے کے پنڈال کے بیچ میں آتے ہیں تاکہ لوگوں کو سائٹ پہ کریں لیکن لوگ چونکہ پاکستانی قوم ہیں اور انتہائی ڈھیٹ لوگ ہیں پھر بھی یہ بھاگتے ہیں اور رائن کے بیچ میں اتر آتے ہیں جس سے بیلوں کو تکلیف ہوتی ہے اور مالکان کی پورے ایک سال کی محنت ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو اس کو دیسی گھی وغیرہ کھلاتے ہیں اور سارا تیار کرتے ہیں وہ ساری محنت پل بھر میں ضائع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ پھر دوبارہ نئے بیل نکل آئے ہیں دوڑنے کے لئے اور اب دیکھیں کہ بیل کتنی دور تک جاتے ہیں اور یہ عوام کو آپ نے دیکھا ہے پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں بیلوں کے پیچھے پیچھے نئی جوڑی آئی ہے اور یہ بھی بچارے رفتار میں جا رہے ہیں لیکن عوام ایک ساتھ بیچ میں ہوتا رہتی ہے جس سے بیل یا بیل نیچے ہوتر چکے ہیں لائن سے صرف عوام کے آنے کے لئے سے کافی زیادہ پرابلنز کی نہیں ہے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں سپورٹ کے یہ ہمارے علاقے کی وراثت اور ورثہ دونوں ہیں جس وجہ سے ہماری ثقافت آج تک زندہ ہے جس دن یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارے پوٹھوار کے بیچ میں سے اس دن ہم اپنی ثقافت سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے ہماری جو گندھارہ کی ثقافت یا پوٹھوار کی ثقافت ہے پرانی اس کے بیچ میں یہ بیل دوڑ نیزہ بازی اور اس طرح کے کبڑی ہوگی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اہم تھی اور اب واقع ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے میرے پیچے آپ دیکھیں کہ بیل دوڑ رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی حد تک لائن کے بیچ میں کلیر جائیں گے جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے اب یہ اور بیل دوڑے ہیں اور یہ جو ان بیلوں کے دوڑنے والی لیک ہے لائن جو ہے وہ نونے کی لائن سے چھوٹی ہے لیکن پھر بھی یہ کم از کم کم از کم پونے کلومیٹر سے ایک کلومیٹر تک لمبی ہے اور یہ بیل بھی آؤٹ ہو چکے ہیں عوام چاروں سائیڈوں پر آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی گاڑیوں پر ٹرالیوں پر اور شہزوروں کے اوپر اہمیں اور کافی زیادہ تعداد کے بچ میں لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لئے اہمیں یہ چھوٹے چھوٹے میلے ہم لوگ کی خوشیوں کو زندہ رکھے ہوں گے اس مہنگائی کے دور کے بیش میں اور خاص کر جو ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں جن کے پاس آپ سی ڈی اے تو ساری زمینیں کھا چکے ہیں جو زمینیں لوگوں کے پاس بچیں ہیں ان پر محنت کر کے ایک اشکار ذمہ دار اپنے بیلوں کو پالتے ہیں اور اس طرح کے میلے اس طرح کی کھیلیں قائم رکھے ہوں ہیں یہ جو جوڑی ابھی دوڑے کی ہے راجہ ریاست صاحب ہیں لکھو کے اور یہ ان کی جوڑی اب آئیگی دیکھیں کہ کیا یہ جوڑی کمپلیٹ کر پاتی ہے یا نہیں کیونکہ یہ محنت اور مقدر بلکہ میں کہوں گا کہ محنت سے زیادہ مقدر کی بات ہے اور اس کے بعد جو پیچھے اس کے جو اس کا سوار ہے اس کی محنت کے اوپر ڈیپینٹیٹ ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرے گا دائیں یا بائیں اس کو کسے لے کے جائے گا کیونکہ بیلوں کو کنٹرول کرنا گھوڑے کی نسبت مشکل ہے اور یہ بیل دوڑ پڑے ہیں لیکن یہ پہلے ہی بیل آؤٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے عوام کے بیچ میں دوڑ رہے ہیں یہ سب سے خطر راگ چیز ہوتی ہے بول ریس کے بیچ میں کہ جو بیل ہیں وہ بدک کے عوام کے اوپر چار جاتے ہیں اور کوئی بھی بندہ نیچے آئے تو بیل نہیں رکتا شہزوروں کے درمیان میں ایک نئی جوڑی کو تیار کیا گیا ہے اور بیل تھوڑی سی اڑی کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بیلوں کو کیسے لے کے نکلیں گے جو سوار ہوتا ہے اس کی بڑی مینت ہوتی ہے اور اس کی بڑی عمت ہوتی ہے کیونکہ یہ بیل بعض اوقات دوڑتے ہوئے پیچھے سے ٹانگے تاک مارنہ چورو کر دیتے ہیں اور سوار کے مو پہ لگتے ہیں جس سے اس کے ناک مو اور دان ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے یہ بیل دوڑ پڑے ہیں اور اب دیکھیں کہ یہ کس سرہ جاتے ہیں اور جائیں گے یا نہیں پھل بک تک تو یہ بلکل سیدھے جا رہے ہیں اور اب آگے دیکھیں کہ سوار ان کو کیسے لے کے بھاگتا ہے اور یہ بیل بلکل سیدھے سیدھے جا رہے ہیں بیل بلکل سیدھے سیدھے گئے ہیں اور یہ لائن کے قریب پہنچکے ہیں انڈنگ پوائنٹ کے قریب اور کلیر ہو چکے ہیں یہ بیل جیت چکے ہیں اب ان کا ٹائم کاؤنٹ کیا جائے گا ٹائم کو کاؤنٹ کرنا بھی اس گیم کے بیچ میں ایک رول ہے کہ جو بیل کلیر کرے گا وہ اس کے پوائنٹ کی بیچ میں شمار گیا جائے گا اور اس سے پھر اس کی رینکنگ بڑے گی اس کی کیمت بڑے گی زامیاں کے بندے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سائٹ پہ کریں لیکن عوام جو ہے وہ پھر بھی پندال کے بیچ میں آ جاتی اور لائن کے بیچ میں آ جاتی جس سے کافی تکلیف ہوتی ہے بیلوں کو دوڑنے میں نئی جوڑی نکلی ہے اور یہ آؤٹ ہونے کے قریب پری باغ رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی لائن میں واپس آ جاتے ہیں دیکھیں کیا کیا یہ نئی آؤٹ ہو چکے ہیں اور سوار بڑی مضبوطی سے خوبصورتی سے کابو کیے ہوئے لیکن یہ بیلوں کی جو رفتار نظر آ رہی ہے وہ باہر نکلنے والی ہو باہر نکل چکے ہیں یہ بیل جو بیل نکلیں گے وہ میری سائٹ سے نکل رہے ہیں مجھے دار ہے کہ یہ میری طرف نہ آ جائیں اگر یہ لائن پر سیدھے نہ گئے تو ان کا رخ میری طرف موڑ سکتا ہے اور اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ میری طرف آئیں گے یا سیدھے جائیں گے بیل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیل اس وقت کافی زیادہ مستی کے بیچ میں ہے بیل نکل آئے ہیں اور یہ آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہو گئے اور یہ مقابلہ سے باہر ہو گئے ہیں یہ جوڑیاں نکلی ہیں اور یہ ایک اور جوڑی نکلی ہے اور یہ جو بندہ آگے میرے باگ رہے ہیں یہ بندہ کی طرح چل رہا ہے شاید اس کے اپنے بیل ہیں پہلال تو لائن میں ہی جا رہے ہیں بیل لائن کے قریب پہنچ چکے ہیں اور انہا ہے لائن کلیر کر لی گئے یہ اب انظامیہ کے بندے ہی ہیں جو کافی دادہ شور ڈالتے ہوئے لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں لیکن لوگ بے وکوف ہیں اور یہ بیلوں کو دوڑایا گیا ہے اور پیچھے عوام کی حالت آپ دیکھیں کہ عوام اس طریقے سے اس لائن کے بیچ میں داخل ہو جاتی ہے جس طرح سے انظامیہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسور ان کا نہیں ہے یہ اپنی حقیقت دکھاتے ہیں کہ سارے پاکستانی ہیں ان کو جتنی بار منع کرو گئے وہی کام کریں گے بندر کی طرح مشہور ٹکٹاکر عبداللہ بھائی پھر دوبارہ میرے اسامنے آ جا چکے ہیں کیونکہ کل انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ بیلوں کی دوڑا ہے اور عبداللہ بھائی ہمارے اسامنے کھڑے میں ہیں اور یہ انتظار میں ہیں آج ان کے بھی بیل آئے ہیں اٹک سے بقول عبداللہ بھائی کہ ان کے چھ بیل آ جا چکے ہیں اور کب دوڑیں گے یہ نیا جوڑا تیار ہوا ہے دوڑنے کے لئے سلطان عظم اور پرنس آف پاکستان سلطان عظم اور پرنس آف پاکستان کے نام سے یہ جوڑی ہے ایک جو بیل ہے وہ سرہ خربوزے کے اور دوسرا کرم آباد کا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نمبر لے کے جاتے ہیں یا یہ بھی جس طرح باقی بیل ابھی آؤٹ ہو رہے ہیں یہ بھی مقابلے سے آؤٹ ہوتے ہیں اور بیلوں نے دوڑنا شروع کر دیا ہے مزدگ اور عجیب جیب ہوتے ہیں آپ اس بیل کے اوپر جو چادر اس پر نام اس کا لکھا ہے چلا ملانگ یہ بڑے مزدگ اور عجیب جیب سے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے بیلوں کے اور کسی کا نام ہے ابن باروت کوئی چلا ملانگ کوئی پرنس ہے کوئی کنگ ہے مختلف ناموں کے ساتھ یہ بیل جہاں پر موجود ہوتی ہے نئی جوڑی پھر دوبارہ نکل آئی ہے میدان کے بیچ میں اور اور دیکھیں اب یہ آگے جاتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں نئی جوڑی آ چکی ہے اور یہ پہلے ہی لائن سے آؤٹ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ آؤٹ ہوتے ہیں یہ آگے جاتے ہیں پہلال تک یہ اور انڈ پہ جا کے آؤٹ ہوتے ہیں نکلی ہے میدان کے بیچ میں اور یہ نکلتا ہی آؤٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ بیل بدک کر عوام میں کیسے چار جاتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی بھی آئے گا تو اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں گے یہ خطرہ ہوتا ہے اس مقابلے کے بیچ میں انظامیاں پھر دوبارہ ڈنڈے اور سوٹیوں ہوتا آگے آگے ہیں تاکہ لوگوں کو پنڈال سے باہر کریں اور لائن سے باہر کریں لیکن اس کے باوجود لوگ نکلنے کو تیہار نہیں ہیں پنڈال میں سے یہ جوڑی پھر نکلی ہے اور ماشاءاللہ بڑے پیارے بیل ہیں پھر لال تک یہ بیل سیدھے جا رہے ہیں اور یہ بیل پہنچ چکے ہیں لائن نے کلیر کر لیا ہے اب ان کا ٹائم جی یہ بیل پھر دوڑنا چروہ ہوئے ہیں اور میرے ساتھ کھڑے ہیں راجہ خالق صاحب فخر محلو پنڈ بار گروپ کے چیرمین ہیں اور اور ان کے بیل ابھی ایک جوڑی تو ان کی دوڑ چکی ہے اور ایک جوڑی ان کے بیور دوڑنے کے لئے تیار ہے پھر لال تک تو یہ بیل درست سمت میں جا رہے ہیں اور ساتھ ہی آؤٹ ہوگی سردار طفیل صاحب کا بیل ہے جو بھی میدان میں کھڑے ہیں اور سردار طفیل صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ان کا بیل اب لیک پہ پورا ہوترے کیونکہ سارے بندوں کو خود سے باہر لائن سے باہر کرنے کی کوشش کریں ہیں اور یہ بڑی مینات ہے پھر لائن خالی ہے اور یہ بیل ان کے نکھلے ہیں اور یہ اس کے بعد بندروں کی کنڈیشن میں آپ کو دکھا دوں انسان تو نہیں ان کو بندر بولوں گا کہ ایک دم یہ پنڈال کے بیچ میں اتر آتے ہیں اور لیک میں اترنے کے بعد ساروں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں ساروں کی بیستی کا سبب بنتے ہیں یہ سارے کے سارے جو لوگ ابھی میدان میں اترے میں یہ لوگوں کی بیستی کا سبب بنتے ہیں اور یہ بیل سیدھے میری طرف آئے تھے میں بھی تھوڑا گبراہ گیا تھا لیکن آگے نکل گئے ہیں بہت مشکل ہے یہ الائن پر سیدھے جائیں لیکن جو سوار ہے وہ کافیتا کنٹرول کر رہے ہیں ان کے اوپر اور مشکل سے وہ کابو نہیں کر سکا بیل آؤٹ ہو گئے اور یہ انتہائی خطرناک کام ہوا ہے ایک بندے کے اوپر بیل چڑ گئے ہیں اور وہ دوڑتے میں بیل نکل گئے ہیں وہ جا رہے ہیں کافی زیادہ اور یہ لائن سے آؤٹ لائن کے اوپر آ رہے ہیں بندے کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں بیل کا بزن زیادہ ہوتا ہے اور اس بندے کے اوپر جو بیل چڑے ہیں بیچارے کا بیڑا غرق کار دی انہوں نے میں بھی پتا لگا کہ عبداللہ بھائی کی بیل ہے اور عبداللہ بھائی بھی دوڑتے میں جا رہے ہیں اپنے بیلوں کی طرح تاکہ اس بندے کو دیکھیں کہ اس کی حالت کیسی ہے کہ زیادہ لگی تو نہیں اسے سوار کافی مہارت سے بیلوں کو آگے لے کے جا رہا ہے اور بیل بھی لائن تا پہنچنے کے روٹین میں نظر آ رہے ہیں کہ سیدھے پہل دوڑ رہے ہیں اس ہم نے جو ابھی نئی جوڑی تیار کی جا رہی ہے دوڑنے کے لیے اور یہ جوڑی کافی زیادہ آؤٹ اور کنٹرول پہلے ہی نظر آ رہی ہے اب دوڑ کے بیچ میں اس کا پتہ لگے گا کہ یہ دوڑ کیسے کرتی ہے جوڑی اور کیا یہ اپنے نمبر پورے لیں گے کیا یہ لیک سے آؤٹ ہو جائیں گے اور بیچ میں یہ کافی سارے بندر آگے کھڑے ہوئے میں جو پنڈال کا راستہ روک رہے ہیں اور بیلوں نے دوڑنا شروع کیا اور یہ انہی بندروں کی وجہ سے بیل کس طرح آؤٹ اف وے ہو گئے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے کوئی بھی آئے گا وہ گیا اور یہ کنٹرول میں آ چکے ہیں تھوڑا سا میرا بھی انہوں نے سانس سکھایا ہے لیکن ابھی کنٹرول میں ہے یہ بیل اگلے بیل تیاری کے بیچ میں ہیں اور یہ بیل نکلے ہیں اور ان کا روک ابھی بیل میری طرف تھا لیکن اب یہ سانس میں سیدھے ہو گئے ہیں اور ہر بیل کے ساتھ جو اس بیل کا مالک ہوتا ہے یا اس کو سمالنے والے ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہیں تاکہ بیل سیدھے رہیں ان کے سٹارٹنگ سے ہی بیل آؤٹ آف کنٹرول ہیں دونوں بیل پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں اور آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ یہ ہم دیکھیں گے اور ریکارڈ کریں گے دالوں نے دورنا شروع کیا اور لوگوں کا جوشو خروش اور شور کافی زیادہ ہے لوگوں کا کیا یہ بیل اپنی لائن پوری کرتے ہیں بار بار انظامیہ کے بندے آتے ہیں لوگوں کو سائیڈ بے کرتے ہیں لیکن لوگوں کی وہی کنڈیشن ہے لوگ پھر بیچ میں آ جاتے ہیں پنڈال کے بیچ میں اور لائن کے بیچ میں جس کی وجہ سے بیل بدک جاتے ہیں وہ اپنی لائن پوری نہیں کر سکتے اور ابھی تھوڑتے پہلے ایک بیل نے تو تین چار بندوں کو نیچے دے دیا ہے بیل آئے اور بڑی رفتار کے ساتھ آگے جا رہے ہیں ان کی شروع کی روٹین میری سائیڈ پہ تھی اور یہ زگ زگ کرتے ہوئے بھاگتے جا رہے ہیں بیل اور یہ چونکہ اس دفعہ عوام پنڈال سے باہر تھی لائن سے باہر تھی اس وقت سے بیل ابھی تک سیدھے سیدھے جا رہے ہیں اور آگے جا گے یہ ٹیڑے ہوگے اور یہ آؤٹ ہوگے دوسرے بیل یہ سیدھے میری طرف آئے تو یہی سے آؤٹ ہوئے ہیں بیل اور یہ آپ دیکھرے اس بندے کو بھی نوڑی میچھے دیتے ہیں اور اس وقت حقیقت بتاؤں تو میرے اپنے دل کے بیچ میں بھی خوف آیا ہے لیکن مولا علی مشکل کشاہ کا نام لینے کے بعد دل سے خوف ویسے ہی نکل جاتا ہے میرے امام ہے جو میرے زامن بھی ہیں دور کے بیچ میں آکے لائیو ریکارڈنگ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ ابھی آپ نے پچھلے شاٹ میں دیکھا ہے کہ بیل بلکل میرے اتنے قریب تھے کہ دس فوٹ کے فاصلے سے بیل پھرے ہیں اور گزر کے گئے ہیں اور ممکنہ طور پر اگر یہ بیل تھوڑے سے اور بائیں سائٹ پہ ہوتے تو میرے اوپر چار جاتے ہیں تو کافی مینہ طلب کام ہے بیلوں کی دوڑ کو کیپچر کرنا وہ بھی نزدیک سے یہ یہ نئے بیل نکالے ہیں اور یہ بھی میری طرف ہی آرہے ہیں اور یہ پھر دوبارہ یہاں سے نکلے ہیں میرے پاس سے ہو کے اور یہ سیدھے نو نہیں جا کے بریک لگائیں گے شاید یہ چور تک پہنچیں یہ کافی زیادہ میرے لئے اس لئے دل فریب تھا کہ بلکل بیل جو ہے وہ میرے قریب سے اب کی بار تو پانچ سے چھ فوٹ کے فاصلے سے گزر کے گئے ہیں اور ویڈیو بھی شاید اس وقت سے صحیح نہیں بن سکی لیکن مولا پچھنے پاک نے میرے پر کرم کی ہے اور میں زفاہ پھر بچاؤں شان کے بیچ میں اور یقیناً پروگرام تو بڑ گئے ہیں کہ یہ بیل آؤٹ ہو گئے ہیں اور یہ جا کے انہوں نے ٹکر لگائی ہے سیدھی سامنے ٹرالی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھاگنا شروع کر دی ہے میں تھوڑا کلوز اپ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیل بھاگتے ہوئے آپ سیدھے آگے جا رہے ہیں لیکن کو روکنے کے لئے عوام بھی پیچھے بھاگ رہی ہے ملک حارس اور ملک رہیرہ صاحب یہ اپنے بیل لے کے آئے میں آج شیخ پور کی جو بیلوں کی دوڑ ہے اس کے بیچ میں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے بیل جو ہیں وہ آج انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نمبر اٹھائیں گے کیونکہ کافی منت ہوتی ہے زمداروں کی اور یہ بھی یہاں کے کافی پرانے زمدار ہیں باپ دادا سے ان کا یہی ہے زمداری پیش ہے اور ہماری ثقافت کو ایسے لوگوں نے قائم رکھا ہوا ہے آ رہے ہیں اور ان کا پروگرام بھی اسی جگہ سے وڑ گیا ہے جس جگہ سے پسلے والوں کا پروگرام وڑ گیا تھا پھر بیل نکلے اور ان کی دوڑ یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنی منزل تک جائیں گے اور اس بیل کے پیچھے ایک اور بیل بھاگتا ہے وہ نظر آرہا ہے مجھے اور اب بہت سارے بیل نکلے ہیں میں پنڈال کے بھی میں جب آگئے ہیں بیچھے بندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر ان کو دیکھ کے اپنی پرانی ثقافت اور پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ جب میں بھی چھوٹا سا تھا والے صاحب کے ساتھ جائے کرتا تھا میلوں کے اوپر یا اپنے چچا کے ساتھ جائے کرتا تھا یا دوستوں کے ساتھ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد جاتے تھے تو تھکنے کے بعد ہم بھی اس طرح میدان کے سائیڈ پر بیٹھ جائے کرتے تھے اور وقت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وقت گزرے گا ہم تھک چکے ہوں گھر کب جائیں گے پیلکل سٹارٹنگ میں ہی لیگ سے نیچے اتریں اور کافی خطرناک طریقے سے یہ نیچے آئیں ہیں چودری وکاس یہ چودری وکاس صاحب ہیں رومی بھائی حارون حارون بھائی ہیں یہ چودری اسد اور چودری اسد صاحب ہیں یہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ بڑے پولائٹ طریقے سے ساروں کو یہ سائیڈ پر کریں اور اگر انتے کو غصہ کریں یہ ہمارے گیسٹ ہیں تمام لوگ تو ان کو بڑے پیار سے ہمیں سائیڈ پر کرنا ہے اور میں ان کے اس پیار اور محبت کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیل دھوڑنا شروع ہوئے ہیں اور یہ دائیں بائیں دائیں بائیں نکلتے جا رہے ہیں سوار کی کافی محنت ہوتی ہے بیلوں کو سیدھا رکھنے میں لیکن بیل آؤٹ ہو گئے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑی کہاں تک ساتھ دیتی ہے سوار کا اور سوار کاں تک ساتھ دیتے ہیں جوڑی کا اور یہ لائن کلیرلی کراس کر چکے ہیں اب ان کے ٹائم کی بار اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا مہوں کہ یہ جگہ اسلامباد کے نئے سیکٹرز جو بن رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے اور میرے پیچھے دیکھیں کہ سلسشن کا کافی تاتا کام ہو رہا ہے اور یہ بائیں بھی پیچھے تاتھل آ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی تھوڑ سا کانڈیلاما کاٹ رہا ہے اور یہ آخری آخری یوں سمجھ لیں کہ آپ ہمارے جو ثقافت رہ گئی اس کا آخری آخری ٹائم ہے کیونکہ جب اس جگہ پہ فلیٹ وغیرہ اور مکان وغیرہ بان جگہ پلاٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد یہ جگہ ابھی ختم ہو جائے گی پھر امی سے آگے ٹرانسفر ہونا پڑے گا ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے اور بیل وغیرہ دوڑانے کے لیے لوگوں کو یہاں سے آگے جانا پڑے گا آپ میرے پیچھے دیکھیں کہ جس طرح جس طریقے سے بیل دوڑ پوری کر رہے ہیں اور یہ اپنے اپنے شہزوروں پر لوڑ ہو رہے ہیں اور باپسی کی طرف رمان دمائیں کیونکہ یہ بہلے بیل ہیں جو آؤٹ ہو چکے میں ہیں اس کھیل میں سے تو اگلے کھیلتا کے لیے یہ آپ واپس جائیں گے اور جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں بیل ہیں جو مقابلے میں پہلے آ چکے ہیں اور اب یہ چونکہ مقابلے سے آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ باپسی کی طرف رمان دمائیں اور ان کو لوڑ کر دیا گیا اور اب یہ سارے بھائین کو لے کے واپس جائیں گے اور یہ ساتھ دوسرا بیل ہے اور اسی طرقے سے یہ سائیڈ بے جو ایک بیل کھڑا ہے سید غازی معام سرکار یہ میرے اپنے جو میرے دادا تو نہیں کونگا لیکن میرے دادا کے قضان ہیں شاہ درویب باچہ سرکار المعروف بابا غازی معام سرکار ان کے دربار سے آیا ہے کیونکہ بابا غازی سرکار ویسے ہیں تو اتنے جلالی نہیں ہیں لیکن یہ بیل کا نام انہوں نے بڑے مزے کا آتش رکھا ہوئے ہیں اس بیل کا نام جو ابھی تک اس بیل کا نمبر ہے وہ تیسرا آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اور بیل اس کا نمبر کراس کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا یہ اب وقت بتائے گا شام تک کیونکہ یہ بیلوں کی دوڑ ہے فائنل ہو گئے اور یہ تیسرا نمبر بابا غازی سرکار کے اس بیل نے لے لیا ہے اور یہ بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہمارے علاقے نے تیسرا نمبر اٹھایا ہے اب دیتے ہیں کہ آگے کوئی اور بیل آتا ہے جو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے وہ کون سے علاقے کا ہوگا جی یہ میرے ساتھ واجد سین صاحب کھڑے میں ہیں اور یہ بابا غازی سرکار کے دربار پہ بابا مستوشاہ صاحب کے دربار پہ کافی زیادہ ڈیوٹیاں سارا انجام دے رہے ہیں ان سے تھوڑا پوچھتے ہیں کہ یہ بل ریس جو ہے اس کے بیچ میں کون کون سی چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں تو میرا خیال ہے میں ان سے پنجابی میں تھوڑا سی بات کر رہا ہوں تھوڑا جو ماں اے دوستو کہ تسان نہ جیڑے داند دھڑانے ہو جی جی داندان نہیں خاص تسان کیر کرنے ہو جی بالکل ہے ہی گالے جی بچے ہیں تو زیادہ کیر انہ نہیں کرنے ہیں کہ خوراک وغیرہ ان کو سپیشل ہونی ہے یا آخری جیڑے ہیں چیز نہیں جو کچھ دینے ہیں جو کچھ انسان بھی نہیں کھا سکنا یعنی کہ سپیشل خوراک انہ نہیں جا رہی ہے اچھا ماں اے دوستو کہ جیڑے انہیں مونڈے تھے رکھنے اسنا کئے نام ہیں پنجالی ہے پنجالی پنجالی سپیشل تیار ہو نہیں ہے یا تسی نارمال جی نارمال جیس نے تیار کی تھی بہنی ہے اسنا سپیشل تیار کرانے ہو تے اے داند ہے اسنا لاغت کی آبین یہ سالانہ سالانہ کوئی شمار نہیں ہونا پہنے تو دس زار پی روزانہ نہ خرچ ہے اچھا ما شا اللہ یعنی کہ صحابہ تکا جلے تے لکھانے صاحب سے سالانہ نانا ایک داندے نہ خرچ ہے تے اس تو بات پھر تسانہ ایسا آؤٹ پوٹ کس طرح ملنی ہے تسان کی جیڑی پیسے ریکوور کس طرح ہونے داندانے آج دن تک کھا فرکاتے کی تے اندربار لگ رہے کوئی ہے چلو یہ تے بڑی خاص گال ہے کہ باتشاہ مانے لنگا رچلا میں نے آجا مجلس نہیں جا مہلے اور یہ پیچھے بیل کی ایک اور جوڑی دوڑ رہی ہے لیکن اب چونکہ مقابلے کے اند ہو گئے اور بای جان نے بتا دی ہے کہ تیسرا نمبر آ چکا ہے پہلے تین نمبر کی ہی دوڑ ہوتی ہے تیسرا نمبر نے لے لی ہے بیل نے تو تھوڑا سا اور ان سے پوچھتے ہیں دوڑوں کے اینہ سے کمرا بگرہ تیار ہونا ہے گرمے جیسی بگرہ ہونا ہے پکھے سپیشل لائی ہونا ہے پکھے سپیشل لائی ہونا ہے رومکولر بگرہ نے استعمال گیتا ہے کوئی تکلیف ہوئے کوئی بیماری ہوئے تو ڈاکٹر نہ بلانے ہو یا آپ کو تیسی رسکے دیسی رسکتے ہیں میں انشاءاللہ زندگی رہی تھے تو ساں کول فر دبارہ دے رہے تو ساں کول فر دبارہ دے رہے جو دونوں بیلوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے اور ساتھ نیچے یہ کرا ہے جس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے دکھائیں گے کہ بیل کو اوپر چڑھانا اور نیچے اتارنا جس میں انہوں نے اوپر چڑھائے گئے کافی جان جوکھن والا کام بن جاتا ہے بیل اڑی کر جاتے ہیں اب اینڈنگ ٹائم میں کیونکہ مقابلے کا جو اصلی فیصلہ ہونا تھا وہ تو شروع کے بیل اپنے نمبر اٹھا کے جا چکے ہیں اور اب لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے واپسی کی طرف رمضہ ہوا رہے ہیں اور کل کے دن بھی چھوٹے بیلوں کی دوڑ ہے کوشش کروں گا کل کے دن بھی یہاں پہ آجوں لیکن اگر نہ آسکا تو پرسو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو نیزہ بازی ہے یہ پینڈی گیپ کے علاقے میاں والا سے بیل کو لے کے ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنی کتنی دور سے آرہے ہیں اور یہ جو اس کے آنرز اور اس کے خدمت گزار ہیں سارے کے سارے بیٹھے ہیں اپنے شہزور کے اوپر سارے برادران یہ چیز بتاتی ہے کہ جن میں یہ شوک پایا جاتا ہے وہ کافی حد تک پایا جاتا ہے وہ اس کے لئے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں اور اپنا سارا کو چس پر قربان کرتے ہیں یہ شوک کی مزیق ہے اور انہوں نے بھی بھائی نے ایک بات بتائی ہے کہ اس چیمپین بولٹ نے آج کی دوڑ کے بیچ میں پیلا نمبر اٹھا لی ہے جی یہ میں آپ کو لوڈ ہوئی بھی سوکی کو پر ایک بھینس دکھا رہا ہوں کہ جو میاں والا کے اس چیمپین بولٹ نے پہلے نمبر کے بیچ میں اٹھا ہی ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ جو اس کے مالکان ہیں اور اس کے خدمت گزار ہیں وہ تمام کے تمام کافی زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کے بیل نے آج کافی دور کے علاقے میں آکے پہلا نمبر اٹھایا ہے اس وقت اس بیل کو دوبارہ کھول کے میرے خیال ہے کہ اندر لے کے جانے کی تحریح ہو رہی ہے کہ اس کو گھاڑی کے بیچ میں لوڈ کر رہے ہیں اور اپنے سب واپس لے کے جائیں اور یہ موسکلی یہ بیل جون سے ریورسنگ گیر کے بیچ میں چال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان بیلوں کے بیچ میں جو ہماری زبان میں کاشتا تھا چھٹ یہ کافی زادہ ہوتا ہے اس مقابلے کی ایک بڑی خاصیت ہے جو بیلوں کے مالغان ہوتے ہیں وہ سارے تو جیت نہیں سکتے کچھ ہی جیتے ہیں لیکن جو ہارتے ہیں وہ میرے پیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہیں ایک دوستے کے ساتھ گھل مل کے مذاق کر رہے ہیں اور ان کو کوئی افسوس نہیں ہارنے کا بے شک ان کے پورے سال کی محنت ہوتی ہے لیکن ہارنے کے بعد بھی یہ لوگ ناومید نہیں ہوتے اگلی ریس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ سلطان اعظم ہے جس نے دوسرا نمبر اٹھایا اور یہ دونوں بیل آئے ہیں اچھا یہ دونوں جو بیل ہو پہلے دوسرے نمبر پہ ہیں یہ دونوں میاں والا کی ہیں ایک کا نام آپ کو بتایا ہے کہ چیمپین بلیٹ اور دوسرا یہ سلطان اعظم ہے پہلے کو بھینس ملی ہے نام میں اور دوسرے کو ون ٹو فائی موٹسائیکل ملے اور یہ جوڑی ماشاءاللہ آج سکندر رہی ہے اس جگہ کی اور کل کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چھوڑے بیلوں کو یہ دوڑ ہے کل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اور پرسوں میرا یقین ہے کہ میں آؤں گا دوبارہ جو انیزہ بازیگی ہے اس کو فل کیپچر کروں گا وہ میری کوشھی گا لائیو چلا دوں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ